اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وز ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جن لوگوں کا نام لفظ ایس سے شروع ہوتا ہے دوہزار تیس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کو کونسا وزیفہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا پورا جو سال ہے وہ اچھی طرح گزر سکے اور ایس نام کے لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا وز ناظرین جن لوگوں کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار تیس میں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے ہر دلی حاجت ان کی پوری ہوگی لیکن اس کے لیے ان کو اس اس میں آزم کا غیرد کرنا پڑے گا جو کہ بہت آسان ہے وز ناظرین دوہزار تیس میں ایس نام کے لوگوں کا جو اس میں آزم ہے وہ ہے پہلا قلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے وز ناظرین ایس نام والے جو لوگ دوہزار تیس میں اس اس میں آزم پڑھنے کا معمول بنا لیں گے ان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی پورا سال برکتے نازل ہوں گی رزق کے انبار لگ جائیں گے یہ اس میں آزم ان کے لیے ڈھال ثابت ہوگا لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بورے کام کرتے ہیں یا دوہزار تیس میں اس اس میں آزم کا معمول نہیں بناتے ان کے لیے مشکلات بھی آ سکتی ہیں اس لیے نماز کی پرگنی لازمی کریں وزر ناظرین جن لوگوں کا نام اس سے شروع ہوتا ہے اگر وہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتے تو دوہزار تیس میں اگر وہ اس کا اظہار کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی انہیں ان کی محبت مل جائیے وزر ناظرین اس نام کے لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ہر کام بہت توجہ سے کرتے ہیں بہت نرم نزاج ہوتے ہیں یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کسی کے ساتھ یادتی نہیں کرتے ہر کسی کے دکھ کو اپنوں دکھ سمجھتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اس لیے انشاءاللہ تعالی دوہزار تیس ان کے لیے کامیابیوں کا سال ہوگا وزر ناظرین اس نام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پرکش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے ان میں غرور نام کی کوئی چیر نہیں ہوتی جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ پہلی نظر میں ہی ان کی صلاحیتوں کا مطرف ہو جاتا ہے وزر ناظرین دوہزار تیس سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا جن سٹوڈنٹس کا نام لفظ اس سے شروع ہوتا ہے دوہزار تیس میں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ان کو بہت کامیابیوں سے نوازیں گے وزر ناظرین اس نام کے لوگ اگر دوہزار تیس میں کوئی کاربار کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت ترقی عطا فرمائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسم عظم کا ورد بھی لازمی کرنا ہوگا وزر ناظرین جن لوگوں کی اولاد نہیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی دوہزار تیس میں اللہ پاک اولاد اندرینہ عطا فرمائیں گے جو کوئی اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ تعالی دوہزار تیس میں ان کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام ہو جائے گا اسی طرح جو کوئی بیمار ہیں گروں میں ہیں یا ہاسپتالوں میں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو شفاہ کاملاتہ فرمائیں گے یہ کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے آپ نے صرف اس اسم عظم کا ورد کرنا ہے یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کلمہ طیبہ ہے اسی کو پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو کامیابیاں ہیں وہ آپ کے قدم چومیں گی تو آپ نے ویڈیو کو ہنٹ تک دیکھنا ہے راستہ میں سکت نہیں کرنا لیکن اس کے لئے ان کو کچھ یہ کام ہے جو ضروری کرنے ہوں گے کہ نماز پانچ وقت ادا کرنی ہے اور اس اسم عظم کا ورد بھی کرنا ہے تو موزر ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ